بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیر عزیز الرحمن عزاربی نور اللہ عمر قدہ کہ جنازہ سے لوگ واپس جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ تا حد نگاہ لوگوں کا سمندر نظر آ رہا ہے اور جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے علماء حفاظ دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی ہے چہرہ مبارک پہ داڑی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ نیک لوگوں کے جنازے میں ہزاروں میل کا سفر کرکے نیک لوگ ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اس لیت سے کہ ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ایسا جنازہ نصیب فرمائے کہ ایسے جنازوں کو دیکھ کر اسمان بھی رشت کرتا ہے جنازے کا وقت جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا اسمان کے اوپر بادل چھا گئے دن کو سخت درمی تھی لیکن جو ہی جنازے کا وقت ہوا بادل چھا گئے اور جنازے سے تھوڑی دیر پہلے ہلکی ہلکی بارس بھی شروع ہو گئی بلکہ تھوڑی سی تیز بارس بھی ہوئی پھر بارس تھم گئی تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو اسمان بھی رو پڑتا ہے اللہ رب العالمین حضرت مورانا پیر عصیز الرحمن حضار بیدن وراللہ ورحضہ بھی مفرد فرمائے اور ہمیں ان کے بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق زندگی گھارنے کی تحقیق اطاف رمائے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ اللہ سے کھاتے رہے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق لوگوں کا جوڑتے رہے ان کی زندگی کا مشہن اور مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ اللہ سے کھانا وہ لوگوں کو ہر وقت اس بات کی دعوت دینا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو درودِ باگ کی کسرت کرو استغفار کی کسرت کرو نیک عامال کا احتمام کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بجاؤ اللہ وانو کی دعوت یہی ہوتی ہے جو انبیاء علیہ وسلم کی دعوت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عامال کا دین کی تحقیق اطاف رمائے اور گناہوں سے بجنے کی تحقیق اطاف رمائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ اللہ کریں اللہ کو یاد کریں درودِ باگ کی کسرت کریں اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کریں اللہ رب العالمین ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے اللہ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے چاہیے کیونکہ اگر آدمی ساری زنگی نے ایک عامال کرتا رہے اور ایمان پر موت نصیب نہ ہو تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے